بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کہانی ان میں خوش آمدی ناظرین میں آج ایک چوکی دار کی سچی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ پنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی کہانی کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے چلیے اب چلتے ہیں کہانی کی جانب میرا نام خرشید بٹ ہے میں نے اپنے گھر کی بیٹھک میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی ہے لوگوں کے خیال میں میں کافی بزدل آدمی ہوں جنہوں پوتوں کے واقعات سے بہت ڈرتا ہوں آج سے پانچ سال پہلے میں چوکی دار تھا میری ڈیوٹی شہر کے ایک بازار میں لگی تھی میں رات آٹھ سے صبح آٹھ تک کی ڈیوٹی گیا کرتا تھا ایک رات ایسا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے میں نے نوکری چھوڑ دی جنوری کے آخری ایام چل رہے تھے رات دو بجے کا وقت تھا مجھے تھوڑی سی اونگ آ گئی دھائی بجے کے قریب میری آنکھ کسی گاڑی کی آواز سے کھولی میں نے دیکھا کہ ایک پرانے موڈل کی گاڑی دور سے آ رہی ہے میں چوکرنا ہو کر بندوق سنبھال کر بیٹھ گیا گاڑی میرے قریب سے گزری تو میں نے گاڑی اور گاڑی والے کا جائزہ لیا ایک آدمی ہیٹ اور کوٹ پہنے ہوئے تھا اور ڈرائیونگ کر رہا تھا ہیٹ کا اگلا حصہ کافی نیچے تھا اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی گاڑی میں کوئی اور فرد سوار نہیں تھا تھوڑی دور جا کر اس آدمی نے گاڑی روک دی وہ گاڑی سے اترا اور میری طرف دیکھ کر انگلی سے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا جب میں اس کے قریب گیا تو اچانک اس آدمی کا قد بلند ہونا شروع ہو گیا اور چند سیکنڈ کے اندر اس آدمی کا قد اتنا بڑھ گیا کہ دکانوں کی چھتوں سے بھی کئی فیٹ اوپر چلا گیا اور پھر اچانک اس آدمی نے میری طرف کردن موڑی خوف کے مارے گگی بن گئی تھی ایسے لگتا تھا جیسے ابھی میری موت واقعہ ہو جائے گی میرے ہاتھ پیر تھنڈے برف ہو گئے تھے اس نے میری طرف دیکھا اس کی آنکھیں چونے کی طرح سفید تھی میں نے زوردار چیخ ماری اور جلدی سے ساتھ والی گلی میں کھس گیا اس نے میرے کندے کی طرف اپنا ہاتھ پڑھایا میں اپنا پورا زور لگا کر بھاگتا چلا گیا پیچھے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی خونخواہ جاندر گھورا رہا ہو ایک دفعہ آواز آئی تمہارے پیسے گر گئے ہیں آؤ یہ لے لو اور پھر چلے جاؤ لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ سب دھوکہ ہے وہ شیطانی مخلوق مجھے اپنے شکنجے میں جکڑنا چاہتی ہے میں گلیوں میں بھاگتا رہا آخر کچھ منٹ کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر تھا میں نے ادھر ادھر دروازے کو پیٹا ساتھ ساتھ بچاؤ بچاؤ کے آوازیں بھی لگائیں میرے ذہن میں تھا کہ اگر وہ شیطانی مخلوق میرے پیچھے آ بھی گئی تم بہت سے لوگوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گی میری کوشش رائے گا نہیں گئی محلے کے کئی افراد میرا شور سن کر دروازہ کھول کر گلی میں آ گئے میری بیوی نے جلد ہی دروازہ کھول دیا میں بے دم ہو کر اندر گر پڑا محلے داروں نے مجھے اٹھا کر کمرے میں بستر تک پہنچا دیا میں دیوانہ وار بول رہا تھا گھر کا دروازہ بند کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا فرید چچا نے میرے لیے چائے بنوائی مجھے لہاف اڑایا گیا لہاف میں بیٹھ کر میں نے جب چائے پی تو اوسان بحال ہوئے آخر میں تمام لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا بہرحال کچھ دیر کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے میں نے شکرانے کے دو نفل ادا کیے اور سو گیا اس واقعے کے بعد میں نے چوکیڈار کی نوکری چھوڑ دی ویئرز اگر آپ نے بھی کوئی ہورر ایکسپیئرنس کیا ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ